اسلام جو ہے جی مفتی صاحب دیکھیں جہاں تک ہم نے گفت کو سنی اور ہمارے جو ناظرین و سامین ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے اس بات سے یقینی طور پر جب بدمزگی ہوتی ہے تو اس میں پھر معاملات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب اس کے اندر شامل ہیں کہ ہمیں تحمل مزاجی کا ایک مظاہرہ کرنا چاہیے جب بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو بھی اس کو بڑے آسن انداز سے سننا چاہیے اور دیکھیں ابھی جب بات ہوئی تو کسی خاص لیڈر کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو جو بندہ کسی کا فالور ہوتا ہے اس کو ایک جذباتی کیفیت بنتی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا لیکن ہمیں جو حقائق ہیں ان کو سننا چاہیے ساحل بھائی میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ جس معاملے کے اندر آپ حق پر ہوں گے یا کوئی بھی بندہ حق پر ہوگا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں میں نہیں بلکہ پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے لیکن ہمیں بحثیت مسلمان تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو ہمیں برداشت کرنا یہ سیکھنا چاہیے ہمارا یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے نا یہ ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے سن کے پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارے ناظرین و سامین تک پہنچا دیں اب آگے فیصلہ دیکھیں عوام نے کرنا ہے یا جو دیکھنے والا ہے نا اس نے دیکھنا ہے کہ مجھے کون سی بات پسند ہے تو ہمیں اپنی جو ایک ہمارا موقف ہے نا اس کو احسن طریقے سے پیش کرنا یہی صلاح سکھانتا ہے یہی روزہ سکھانتا ہے تو اسی جو جس بات پہ بحث ہوگا میری بات تھوڑی سی رہ گی ایسے لگ رہا ہے کہ میں لڑ رہا ہوں نہیں لڑ نہیں رہا مجھے میری بات شیئر کر لیں پہلے پلیز تاکہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بات یہ ہے کہ میں نے کوئی ان سے نہیں کی میں نے تو آپ سے جو بات ہوئی آپ نے کہا کہ کیا ایسے ہوگا میں نے کہا ہم ایسی قوم ہیں جو شہزادے اور شہزادیوں کے انتظار میں رہتے ہیں کوئی بادشاہ آئے گا ہمیں درست کرے گا کسی بھی مذہب کا کسی بھی سماج کا کسی بھی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر میں فرد سماج کو اکائی جو ہے وہ ٹھیک کرے گی میں یہ بات کر رہا تھا اسے دوسری طرح نریٹ کر کے اس کو آپ آگے بڑھیں کالوں لے دیں کالوں لے دیں میں کوئی فرزباتی نہیں ہوا میں نے کوئی جو آپ نے دیں ہمیں روز گالیاں لکھا لیں ہمیں کوئی اطرح کالوں لے دیں یہ آپ کا کردار ہے اسلام علیکم جی فرمائیے کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں جی آواز آ رہی ہے جی کال ڈرپ ہو گیا ہے کال ڈرپ ہو گیا ہے یہ حافظ صاحب ہمیں روزہ جو نا ابھی یہ آخری وقت چل رہا ہے ہمیں یہ درست دیتا ہے اس چیز کا کہ ہمیں کسی کا بھی اختلاف ہو نا اس کو تحمل کے ساتھ سننا چاہیے اور سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے جب ہم اپنا موقع پیش کر دیں گے بڑے آسن انداز سے تو سننے والا بھی اس سے متاثر ہوگا بعض دفعہ ایک اچھی بات ہوتی ہے اس کو ہم بڑے عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اس کو نہیں سن سکتا اور بعض دفعہ ایک عجیب بات ہوتی ہے اس کو ہم اچھی انداز میں پیش کر دیتے ہیں تو سننے والے کے شاید دل پہ وہ اثر کر جائے تو ہمیں باسیت قوم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ساحل بھائی اور بیشتر صاحب یہ دیکھیں ایک انگلی ہے یہ کبھی بھی کسی کو نہیں توڑ سکتی لیکن اگر یہ ساری مٹھی بن جائے گی ایک ہو جائے گی تو پھر یہ باتل ساحل صاحب مٹھی کیسے بنے گی ساحل صاحب مٹھی کیسے بنے گی سار کالرز لیجے پلیز میں نے مجھے سننا کہ اس وقت آپ کو یوت کیا سوچ رہا ہے مجھے خصاص امید نہیں ہے ایک پوٹی فلکس پر پاکستان میں میں پہلے پچھلے دست آن سے کہہ رہا ہوں آپ کا موقف سننا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم سلام جی ابراہیم بول رہا ہوں جی سر میرا سوال ہے علماء سے بھی ساحل عدیم صاحب سے بھی اور جتنے پائلیٹیشنز ہیں اور جو لوگ یہ ٹی دیکھ رہے ہیں سر میرا سوال یہ ہے کہ ساحل عدیم صاحب کا اتنا سادہ نیریٹیو ہے اتنا آسان ہے یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا ہر بندہ ان سے اختلاف کیوں کر رہے ہیں مجھے حیرانی اس بات پہ ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ بڑا سادہ اور آسان نیریٹیو ہے تو پھر ساحل صاحب آپ بتاہ دیں سب مستیسا دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جب ایک کسی بھی بات کو ہم کسی اور رنگ میں پیش کرتے ہیں تنقیدی انداز میں تو ہو سکتا ہے کسی کے دل پر وہ اچھی نہ گزرتی ہو تو دیکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا نا خلاقیات کا کسی بھی کام کو ہم اچھی انداز میں جب حضرتی امام حسن یا غالباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے کوئی ایک انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ وضو صحیح نہیں کر رہا تو انہوں نے یہ نہیں اس کو کہا کہ تم وضو صحیح نہیں کر رہے انہوں نے اس کو وضو صحیح کر کے دکھایا تو جب پریکٹیکلی ایک چیز سامنے آتی ہے نا تو میرے خیال سے یہ ایک بہترین سبق ہوگا اب آپ اس پہ اپنی رائے میں سائلیں اس بچے نے اتنا سا سوال پوچھے اس کو آسان سا ہی جواب دیں آسان سا جواب بٹا یہ ہے اور یہ تمام لڑکیاں لڑکے سن لیں جو اس وقت 18 سال 16 سال اور 30 سال کے اندر اندر ہیں بہن 30 سال میں ان کو پتا ہونے چاہیے کہ اگلے 15 سال میں یہ چاہیں یا نہ چاہیں کوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں جو اس وقت بندہ ہے وہ 50 سال کے اوپر سربائیب نہیں کرے گا انسانی نظام ہی ہے تو آپ لوگوں نے طاقت میں آنا ہے بہت آسان سے بتا رہا ہوں میں آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو مجبوراً منسٹریاں ملنی ہے پرائم منسٹرشپ طاقت بچاہت جو بھی آئے گا آپ کو ملنا ہے آپ اپنے کریئر کی پاور میں جب آئیں گے اس وقت یہ غور سے سمجھیں اس وقت کہے گے جملے کے اثرات اس وقت ہونے چاہیے کہ ہمارے پچھلی نسلوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ہمارے اندر تنصیب کیے ہوئے ہیں اسلام انہی خداوں کو توڑنے کا نام ہے ہمارے نبی رسولان کی سیرہ اور سنت صاحب بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو چیلنج کرو ان لوگوں سے اپنا گھر چیلنج نہیں ہو رہا ہم پاکستانیوں سے ہم پچیس کروڑ لوگ اپنے آپ کے اوپر فخر کرنا چروہ گئے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ پہنچا ہے صحیح ہے نعوذ باللہ ہم جب سیدہ کی اور صحابہ کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں دس ہزار کا بندہ دس ہزار پاپیلیشن نے پوری دنیا کے اوپر انسونس کیا ہے اور میں اپکورس راؤنڈ آف کر رہا ہوں اگزائٹ سٹیٹس ہیں میرے پاس آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے تھوڑے بندوں نے کتنے زیادہ رکبے اور علاقے اور لوگوں کے اور نسلوں کو افٹس کیا اب ہم پچیس کروڑ ہیں اپکورس ہم زیادہ ہی ہیں بتاتے پچیس کروڑ ہیں اور دو عرب مسلمان ہیں ہماری سیکالوجی اس وقت ڈیفیٹیڈ ہے اس کی بجوہات پہ در پہ میں بتا رہا ہوں کہ جب تک ہمارا لڑکا اور لڑکی وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اور میں پھر بتا دوں بابوں نے نہیں ایکسپٹ کرنا جو مرضی کرنا ہے نواز شریف زرداری ایکسپٹ نہیں کرتا ان کی عمر کا تقاضہ ہے دیکھیں ان کی عمر کا تقاضی ہے دیکھیں ان کی عمر کا تقاضی ہے یہ بیسک ہیومن ڈیسپوزیشن آپ لوگ سنیں جب بھی ان کے پیروکار آپ کو ملیں گے وہ انہیں کی پوجہ کرتے ملیں گے کیوں؟ مجبوری ہے مجبوری ہے ان کی بھی ایڈالوجیکل مجبوری ہے لیکن آپ کی اس لئے سیکالوجی بنی نہیں ہوئی اس لئے سمجھ لیں جب آپ بھی حیران ہوتے ہیں نا اور آپ تو صحیح حیران ہوتے ہیں کہ اتنی آسان اتنی سادہ سی بات کی اوپر یہ سارے کے ساہر تلملاک ہیوں ہوتے ہیں چاہے وہ مدرسے سے آئے ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس جائے ہوں اس لئے سی بات کے کاکٹ میں آجو اور ٹیک آور کرو اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے خدا کو چیلنج ہو حالانکہ بہت اتمناثے سنیں آپ کے وہ خدا نہیں بنے بیٹا سرکی لڑکا آپ کے وہ خدا نہیں بنے ابھی بوئیس اور گرلز آپ ایڈالوجہ نہیں ہوتے بھی اس وائرس بلد بسلس خلیے میں خلیے میں نہیں خالی خلیے میں بھی وہ وائرس جاستکا ہے اس لئے اتنا آسان نہیں ہوتا جب بھی میں کہتا ہوں اپنے گھر کو فتح کرو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے دیکھیں ان لوگوں کے ریاکشن whenever I start to speak no matter which part of this segment these people come from all of a sudden they start quivering کامپنا شروع کر دیتا پاکستان پورا کا پورا جب سمپل سا حق بیان ہو رہا ہوتا ہے اور کیا بیان ہو رہا ہوتا ہے صرف میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ کا first day بیان کرتا ہوں first day the challenge so آپ سوچیں Abu Lahab نے پتھر کیوں سا کے مارا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آپ کیا سمجھ رہے سے this is exactly the same stones یہ وہی پتھر ہیں یہ وہی پتھر ملکے ایک چھوٹا سا بت بناتے ہیں یہ وہ بتوں سے توڑے میں پتھر ہیں ہاتھ اندر نے اپنا پناہ پنایا ہے PTI والوں نے عمران خان کو پیپل پارٹی نے زرداری کو جمعہ شریف والوں نے جرداری کو پنایا ہے ان سب کے اپنے اور ان تینوں نے اپنے اپنے چوتھیں چار پانچ بندوں نے مل کے کسی اور کو بت پنایا ہے وہ اینڈ میں آگے وہ اس نفسیات کا بنتا ہے جو کہ چکنجے میں اس سکنجے میں موقع دے دیں گے لیکچر سننے کے لیے چھوٹے میں ٹیکس نہیں ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں وہ بھی ہتتے ہیں اور ٹھٹکے اڑھاتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے تو بھی کوئی ترقیب بھی نہیں لگا تم خود ہی ہار گئے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں سلوشن صرف اسے پر کتاب میں اور وہ کتاب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے میں پھر بتا دوں قرآن سمجھ نہیں آنے والا گسیرہ نہیں سمجھائی سو میٹ شور یو انڈرسٹین یہ بہت ڈیپ لیول پہ جا کے اس ویرس کیا ہوا ہے اس لئے ایک دم پورا جسم پھڑا کچھتا ہے بریستر صاحب اور پھر خود کو حق کہہ دوں اور دوسرے کو باطل کہہ دوں یہ جو سلف رائٹیز کی پوزیشن ہے یہ میرے خیال سے نارمل بیہیوئر والی بات نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے بری بات سنیں بھائی پلیز آپ کو اتراز اپنی بات کاٹنے پہ ہوتا ہے کسی کی بات کاٹنے پہ کیوں نہیں ہوتا جو صلوش آپ اپنے لئے چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی دعا کریں دعا کر لیں افتاری کا تعلیم یہ تو کوئی بات نہیں آپ پھر ان کا اپنے نہ بلائے کھنے آپ ان کا پھر رکھیں اور انہیں کوئی boys and girls دے دیں کیونکہ یہاں پھر بچوں کو قابو کرنے کا یہاں پھر گر ہے میرے اللیے کوئی میرے کوئی زرداری صاحب اہم نہیں ہے میرے لیے کوئی بلاعول صاحب اہم نہیں ہے میرا دین اہم ہے میری اپنا میں خدا کو جواب دے ہوں نہ میرا کوئی بوت ہے نہ میرا کوئی باتشاہ ہے نہ میں کسی کو جواب دے ہوں میں اپنے خدا کو جواب دے ہوں لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہے اور نوجوانوں اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہن میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے خود کچھ بننے کے لیے میری کوئی ایمبیشنز نہیں ہیں عامر حسن کی دین کے لیے یہ ایمبیشنز نہیں ہیں کہ عامر حسن لڑکے اور لڑکیوں کی جماعت بنائے عامر حسن کی یہ ایمبیشن ہے کہ میں جب اپنے خدا کے حضور پیش ہوں تو میں سرخرو ہوں میں نے کچھ پانچ سو بندہ لے کے نہیں جانا جس نے کچھ کمانا ہے دین اس لیے استعمال کر رہا ہے اسی کے لیے قرآن کی آیت ہے یہ دین فروش ہے یہ آیتیں فروش کرتے ہیں تو یہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے کسی کو نہیں سمجھتا خود کو اسلام سمجھتا ہے کسی کو نہیں سمجھتا خود کو حق سمجھتا ہے کسی کو نہیں سمجھتا خود ٹھیکے دار بنا ہوا ہے اور بچوں اور بچوں کو ٹھیک کرنے کے ایسے پائیپرز ہم نے بڑے دیکھئے ہیں جو خود کو حق ہے اسے پتا ہے حق ہوتا کیا ہے جائیے قرآن میں کالے حق ہے کیا حق کے باطن میں جائے یہ ہمیں بتا رہے ہیں حق اور باطن چلیں گے افتار گل رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا اللہم انہا نجعلوکا فی نحورهم ونعوذ بکا من شرورهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علا دینک اللہم من احییتہو منا فاحییه علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اللہم انہا نسألوکا رزکا واسیا وعلما نافیا وشفاء من کل دائن ربنا اغفر لنا ولیساتذتنا ولی والدینا ولی مشایخنا ولی احبابنا ولی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین انما اشکو بثی وحزنی الاللہ ونفوض امورنا الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد صل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین برحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رمزان کا سمان yeah سب witnessing Commissioner ربنا 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 ر salbing